مزیر تلات سن شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو شکست ہو چکی میئر انتخابات کے نتائج تسلیم کرنا ہوں گے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ میئر کے لیے جاری الیکشن میں ہم فتح کے قریب ہیں اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی کبھی بھی نئی مرحمن صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کراچی کے مسائل حل کیسے ہوں گے کراچی کے لیے ایجنڈا کیا ہے میں کہتا ہوں الزامات سے باہر نکلیں ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کریں اور ایڈنٹیفائی کر کے جو اس کا سسٹینیبل حل نکل سکتا ہے سلوشن نکل سکتی ہے بحیثیت سیاسی جماعت محض بات کے آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں آج بھی ہمیں پتہ ہے ہمارے نمبر پورے ہم کمیٹڈ ہیں کہ پولنگ کا پروسیس افہام و تفہیم کے ساتھ ہو اور انشاءاللہ جس کے پاس نمبر ہیں وہ آ جائے جس کے نمبر نہیں ہے وہ اس کا اعترام کرے اور پھر مل کر لوگ اس شہر قائد کی خدمت کریں 173 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلمین نون اور جمعیت علماء اسلام کے راکین ہیں اور اگر 331 میں سے 173 کو اب مائنس کر دیں تو باقی جو ہیں وہ 158 بچتے ہیں تو اگر یہ تمام کے تمام لوگ بھی حافظ نیم و رحمان کے حق میں وہ ڈالتے ہیں تو جو آج کا نتیجہ ہے میری نظر میں اب تک کی جو میری معلومات ہیں اس کا مطابق 173 اور 158 کا بنتا ہے اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کمفیٹیبلی جو ہے وہ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشنز جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے اور صندح حکومت کو چاہ رہی ہے کہ آپ ہمیں پی ٹی آئی کی ووٹ لے کر دیں بھائی آپ کو جیتنا ہے آپ خود کنونس کریں ان لوگوں کو لوگ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور نہ ہی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے جو بھی پی ٹی آئی کی وہ جو میمبران جتنے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے جماعت اسلامی کا امیر کو چاہیے تھا ان کو جا کے کنونس کریں ان سے بنتے کریں نہ کہ سندح حکومت پر اضام لگائے سندح حکومت پر تحمت لگائے کہ یہ آپ ان لوگوں کو آنے نہیں دے ہم نے کہیں سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جائیں کسی نے کسی کو منع نہیں کیا